ڈھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان بنگال کی خبروں کا تازہ بلیٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلیٹن میں پانچ اہم خبریں اور بہت دلچسپ خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں لیکن آگے مڑھنے سے پہلے چھوٹی کپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فولو کر سکتے ہیں پلی اسٹر پر جا کر ہمارے اپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نہیں تو ہماری ویب سائٹ پر بھی آگیا ہماری خبروں کو پڑھ سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف کافی مہتبون خبر ہے بھومپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار آپ کے سامنے یہ خبر نہیں رکھیں گے میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں اس بات کا سی اے اے اور اینار سی کی آڑ میں نفرت فیلا رہی ہے موڈی سرکار یہ ایک سنت ایک سادھو ایک مہنت کا کہنا ہے اور کل وہ پہنچے ہوئے تھے ڈکشن چوبیس پرگنا اور وہ رہنے والے ہیں ادھا کی آپ کو پتا ہونا چاہیے ان دن ہو بنگال کے اندر گنگا ساگر میلا چل رہا ہے جس کو لے کر ممتاب نرجی نے بھی نریندر موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے کہا ہے کہ جس طریقے سے یو پی میں کمب ہوتا ہے اسی طریقے سے بنگال کے اندر گنگا ساگر میلا آئی جیت کیا جاتا ہے وہاں پہ تو آپ کروڑوں خرچ کر رہے تھے لیکن یہاں پر گنگا ساگر میلے کے لیے آپ نے ایک روپے کا بھی بجٹ نہیں دیا ہے موڈی سرکار کو آگے آئی نہ دکھاتے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہی چریتر ہے کہ آپ نے بلبل توفان جو وہاں پہ آئے تھا جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے تئیس ہزار کور کی سمپتی برباد ہو گئی تھی نقصان پہنچا تھا اس میں بھی ایک پیسے کا بجٹ بنگال کو نہیں دیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو اس خبر میں اصل خبر رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے یہ کہ ایودیا کے اکھل بھارتی شری پنچ ایک ایک ورڈ کو دھیان سے سنیے گا ایودیا کے اکھل بھارتی شری پنچ رامانندی نیرمانی اکھاڑے کے جو مہنت ہیں گیان داس جی مہراج انہوں نے باقاعدہ کلک پریس کانفرینس کی اور پریس کانفرینس کر کے دکھشنگ چوبیس پرگناہ میں وہ تھے انہوں نے کہا کہ گنگا ساگر میلے میں بھاگ لے نکلی میں یہاں آیا ہوں ممتب انرجی بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ بہت ہمتی ہیں ہمتی صرف اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے لیکن آگے جو انہوں نے کہا اسے میں نے اس کا ادھار پہ کہا کہ بھوپو میڈیا کے دلال چیٹوکار دنگائی پترکار کبھی نہیں دکھائیں گے انہوں نے کہا سی اے اے اور نینار سی کیاڑ میں مودی سرکار دیش کے اندر نفرت فیلار رہی ہے سند کا کوئی دھرم نہیں ہوتا سند کی کوئی جات نہیں ہوتی کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوتا سوفی سند اور سادو سند جو بھی ہوتے ہیں وہ سب دھرموں کے ہوتے ہیں لیکن جب سے لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں یہ دھرم اور جاتی کے نام پر نفرتیں فیلا رہے ہیں سی اے اے اور نینار سین کا نیا ہاتھ کنڈا ہے تو ہے نا بڑی خبر کوئی میڈیا بتائے گا تو نہیں نا اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں بند کو لے کر ممتہ بنرجی کے بڑے کڑے تیور سامنے آ رہے ہیں اور انہوں نے کاؤنگریس اور وام دلوں پر سیدھا نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی سستی راجنیتی کے لیے کچھ لوگ جن کا کوئی جنادھار نہیں ہے راجنیتی جنادھار نہیں ہے تو اپنی سستی راجنیتی چمکانے کے لیے وہ بند کا آبان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد توڑ پوڑ ہوتی ہے ہنگامیں ہوتے ہیں بوال ہوتے ہیں پھر اس کے ذریعے وہ اپنی راجنیتی زمین چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ بنگال میں اس وقت استیفتی کی لڑائی لڑ رہا ہے وام فرنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمیونس پارٹی اور کانگریس بھی وہاں پہ راجن تکستی کی لڑائی لڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان دونوں نے ٹریڈ یونینز کو سمرتھن دیا تھا اور ٹریڈ یونینز نے بھارت مندار جنوری کو کیا تھا اس میں جگہ جگہ سے جو تصویریں ہمارے سامنے آئی کہ وہاں گاڑیاں توڑی گئی ٹرکوں پہ سڑک پہ ٹائروں میں آگ لگا دی گئی ٹرینے روک دی گئی بسے میں توڑ پورٹ کی گئی بہت ساری ہوئی پولیس سے بیڑن توئی پولیس نے پچاس ساٹھ لوگوں کو ہراست میں بھی لیا ہے اس کے بعد ممتب نرجی نے یہ نیسانہ سادھا ہے انہوں نے کہا میں بند کے مقصد کا سمرتھن کرتی ہوں میں بند کے مقصد کا سمرتھن کرتی ہوں لیکن کسی بھی طرح کے بند کا سمرتھن نہیں کرتی ہوں کیونکہ بند ہونے سے عارتھک نقصان اور سامجھک نقصان پہنچتا ہے یہ انہوں نے کہا ہے تو سیدھا سیدھا میں نے آپ کو پرسو بھی کہا تھا آج پھر میں کہہ رہا ہوں بھئی ہر آدمی کے اپنی ایک راجنیتی ہے ممتب نرجی کو لگ رہا ہے کہیں یہ لوگ بند بند کر کے اپنی راجنیتی زمین بنگال کے اندر تیار نہ کر لیں انہیں دکھتے نہ ہونے لگ جائیں تو سب کی اپنی راجنیتی زمین ہیں انہیں اپنی راجنیتی زمین بچائے رکھنی ہیں تو اس لیے وہ کلیئر اسٹرن لے رہی ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں وہ بند کر کے اپنی سستی راجنیتی کو چمکا رہے ہیں ایک تصویر کل ویسے دلچس بڑی عبری ویپکش کے نتاو نے ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی اور بتایا کہ دیکھئے یہ بنگال کی پولیس بھی اتر پردیس و دلی کی پولیس کی طرح گاڑیاں توڑ رہی ہے کیونکہ جب ستہ میں بیٹھے سی ایم ایسے بول رہی ہیں تو پولیس بھی ایسے کر رہی ہے یہ دکھانے بتانے کی کوشش کی حالانکہ پولیس والے وردی میں نہیں تھے سادی وردی میں تھے جنہیں پولیس والا بتایا گیا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ویشو بھارتی یونیورسٹری میں بی جے پی کے سانسد کا ہوا زبردست بی رود اب کیوں ہوا وہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے سی اے اے کے سمرتن میں بی اکھان دینے کے لیے بی جے پی کے سانسد سوپنہ داس گپتہ یہاں پہنچے اور جہاں ان کا بی اکھان تھا اس حال میں وہ پہنچ گئے اسی بیج یونیورسٹری کے چھاتروں کو اس کی جانکری مل گئی وہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے ویروت پردشن شروع کر دیا جس کے بعد وہاں پولیس پورس بلا لیا گیا سیکیورٹی گارڈ بلا لیا گیا ان تمام لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا لیکن چھاتر اس کے بعد یونیورسٹری کے باہر درنے پر بیٹھ کے انہارے بازی کرتے رہے رات قریب دس بجے تک یہ پردشن چلتا رہا جس کے چلتے سوپنہ داس گپتہ بی جے پی سانسد کو اندر ہی رہنا پڑا رات کے دس بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل پائے حالانکہ کچھ لوگ خبر اس طریقے سے بھی دکھا رہے ہیں کہ یونیورسٹری کے جو وی سی ہیں یعنی کہ کلپتی جنہیں ہندی میں کہہ سکتے ہیں ویدیو چکرورتی وہ بھی رات کے دس بجے تک اندر ہی قید ہو کر رہے گئے یعنی کہ لگا تار چھے گھنٹے تک انہیں وہاں اندر رہنا پڑا اپنی جان بچا کر تو یہ چیز آ رہی ہے یونیورسٹری سے یہ وہی یونیورسٹری ہے جس کو رویند رینا ٹیگور نے بسایا تھا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں دو نئے زیلوں کا پرشاشنک ویبھاغ ممتاب نر جی نے باٹ دیا ہے جی ہاں دوبارہ سے سنیے دو نئے زیلوں کا پرشاشنک ویبھاغ اب انہیں زیلوں کے اندر سے چلے گا اسے پہلے وہ دوسرے زیلوں سے چلا گھرتے تھے بتا دیں آپ کو ورطمان سمیہ میں پشن منگال کے اندر تیز زیلیں ہیں لیکن ان دو نئے زیلوں کے وجود میں آ جانے کے بعد اب یہاں زیلوں کی سنکھیا پچھے سوگی ہے کل دکشن 24 پرگناہ میں کچھ بکاس کاریوں کی آدھار شیلہ رکھنے کے موقع پر ممتاب نر جی نے یہ اعلان کیا بتا دیں آپ کو سندرون اور بشیر ہارٹ کا جو زیلیں ہیں ان دونوں کو اب ایک الگ نیا زیلہ بنایا جائے گا پرشاشنک طور پر الگ زیلہ ان کو گوشک کر دیا اسے پہلے کیا ستی دی وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بتا جا رہا ہے کہ ابھی تک سندرون کا جو سارا کامکاج ہے پرشاشنک کامکاج پولیس کا اس کا جو بھی ہے وہ دکشن 24 پرگناہ میں چلتا تھا اور اس کے علاوہ بشیر ہارٹ کا جو سارا کا سارا کامکاج ہے وہ اتر 24 پرگناہ میں چلتا تھا لیکن اب انہی کے اندر یہ پورا پرشاشنک کام ان کا چل سکے گا جسے لوگوں کو بڑی رہات ملے گی اسے ایک بڑے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چناؤ سے پہلے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں راجے پال جگدی بھنکڑ سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے ان کا کہنا ہے جینیو ماملے پر آواز اٹھانے والی مامتہ بنر جی کو اپنے راجے پہ میں بھی تو پہلے جھانکے دیکھ لینا چاہیے دوسرے راجے سے جڑے مددوں پر کودھنے سے پہلے مامتہ بنر جی کو اپنے راجے میں فیل یا شانتی پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے راجے میں شانتی ستھاپیت کرنے چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو آج جینیو کو لے کر جینیو میں پورا ہے نا نہ کہا پوش گنڈے ٹین 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 اور آ کے وہاں پہ مار رہے ہیں لوگوں کو کھیچ کھیچ کے مار رہے ہیں مہلائے بھی مار رہی ہیں لڑکی بھی ہے مارنے میں کوئی پیچھے نہیں پولیس کھڑی ہے ایسے ہاتھ باند آؤ مارو چلو جاؤ آؤ مارو چلے جاؤ نہ آتے بھی رکنگ نہ جاتے بھی رکنگ تو اس کو لے کارونوں نے کہا کہ جینیو ماملے کو لے کر اتنا بھوال مچا رہے لوگ تب کہاں چلے گئے تھے جب جادہ اپری یونیورسٹی میں میرے ساتھ بھوال ہوا تھا آپ کو بتا ایک ہفتے پہلے کی قبر ہے جادہ اپری یونیورسٹی میں دکچان سماروں کا آئیو جن تھا یہ وہاں پہ پہ پہنچے چھاتروں نے ان کا زبردست ویروت کیا تھا اب یہاں ایک چیز مزے کی جو ہے یہ دوسرے جو لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں کہ اپنے راجے کو تو دیکھ نہیں رہے ہو دوسرے کو دیکھ رہے ہو تو یہاں راجے پال جی آپ بھی کیا دیکھ رہے ہو یہ بھی تو بتائیے آپ کیا صرف یہیں کی بات کر کے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہو جو بجی پی والے کرنا ہے کہ ممتب انر جی کو بات بات میں کہتے ہیں کہ اپنا پشن منگال سمالو اپنا پشن منگال سمالو ڈلی کی چندہ کیوں کر رہے ہو آپ بھی تو بی جی پی کے انہی پروکتاؤں کی طرح بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سوچے گا لیکن کیوں کئی دن ہو گئے تھے ان کا کوئی چرچہ چل نہیں رہا تھا تو انہیں لگا کسی بہانے کم سے کم ممتب انر جی پر نسانہ ساتھ لوں میرا کہیں نام تھوڑا سا تو بدنام ہو جائے بنے رہے گئے دھاکڑ خبر کے ساتھ ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے نہیں جازت